تو پچھلی کلاس میں ہم نے ایم ایس ورل کمپیٹ کیا تھا تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ایم ایس ایکسل تو ایم ایس ایکسل کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ بہت ہی زبردست سوفٹوئر ہے بڑی بڑی کمپنی ہے ایٹی پرسنٹ اب یہ سمجھے نائنٹی پرسنٹ کمپنی ہے اس پر اپنا کام کرتی ہیں ڈیٹا ایٹریز کا کام کرتی ہے اس میں اپنی پیر ایڈیشن بناتی ہے اکاؤنٹنگ کا کام کرتی ہے ریپورٹس بناتی ہے بہت سارا کام اس میں ہوتا ہے اس میں آٹو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے فارمولیز وغیرہ ہوتی ہیں لگانے پڑتے ہیں تو اس لیے انشال آپ کو بہت ہی پسند آئے گا تو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ایم ایس ایکسل ہم کہاں سے اوپن کریں گے سٹارٹ میں جائیں گے اس کو آفیس انسٹال ہوگا آپ لپٹو میں تو آر پروگرام میں جائیں گے یہاں پہ جا کے تھوڑا سن نیچے آگے دیکھیں گے میکروسون آفیس اس میں جا کے یہ میکروسون ایکسل یہاں سے ہم اوپن کر لیں گے دوستو یہ آپ کے سامنے ایکسل اوپن ہو چکا ہے تو دوستو اس میں یہ چیز دیکھیں سب سے پہلے یہاں سے آپ کو بتا دوں یہ کروس کنشان ہے یہاں سے آپ اس کو کلوز کریں گے کلوز ہو جائے گے سینٹر میں اس کو کریں گے ڈاؤن میں تو یہ چھوڑی سکریم میں آ جائے گا تو یہاں سے یہ میری میر ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ایک سیل ہے سیل مینز خانہ یہاں پہ دیکھیں اس کو ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اس کو سیل کرتے ہیں ہم لوگ یہ ہماری لمبائی میں اس طرح دیکھیں اس کو روز بولتے ہیں اس طرح نیچے دیکھیں یہ کولم ہوتا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ ہم اس میں سیل کا اڈرس اپنا ہوتا ہے روز کا اڈرس ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کاؤنٹن کے لیے تو آپ کے سامنے میں ایک پریدنٹیشن بناؤں گا اس میں آپ دیکھ سے کہ آپ کو بہت ہلپ کریں گے جیسے میں ایک پریدنٹیشن بناؤں چاہتا ہوں میں نے ایک شعب بنائی ہے کاؤنٹن کے لیے میں اس پہ کام کرنا ہے تو میں یہاں پہ سب سے پہلے ہیں ڈیڑھ پھر نیم پھر اس کے بعد آئٹم پھر کاؤنٹیٹی پھر پھر پرائس پھر ٹوٹل اس کے بعد پھر ٹوٹل کے بعد ڈیپ اور زٹ اس کے بعد میں بیلنس تو تو جہاں دیکھیں میں نے ایک پریدنٹیشن بنائی ہے تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں ڈیٹ آج کی ڈیٹ ڈالتے ہیں فور و ٹوٹل میں اپنا ہی لگتا ہوں اب یہ آپ دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ میرا نام دوسرے سیل میں چلا گیا ہے تو اس کی پریشان نہیں نہیں اب یہاں سے اس کو پکڑ کے یہ نشان اس طرح آنا چاہیے پھر آپ اس کو تھوڑا بڑا کر لیں تو میں زوم کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ پھر اس طرح کا کروش کا نشان آیا اس کو پکڑ کے کھینج کے بڑا کر سکتے ہیں جتنا چاہئے آپ کھینج کے بڑا کر سکتے ہیں اسی طرح ہم روز کو کھا چاہیے تو روز کو یہاں پہ رکھے یہاں پہ چیتنا چاہئے اس کو بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے باد دوستو آئٹم آئٹم کو میں تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں کوانٹیٹی کے دوسری پرائسیں آئٹم میں میں کہتا ہوں میں نے موبائل پرچیس کیا موبائل موبائل میں نے لیا اس کو ایک کوانٹیٹی لگتا ہوں پرائس اس کی ٹوٹی فائی تھاؤاؤزن لگتا ہوں ٹوٹل پرائس کی ٹوٹی فائی تھاؤزن ہی ہے میں اس کو ٹین تھاؤزن ڈپ آؤزن ڈپ آؤزن کر آتا ہوں اب یہاں پہ میں ایک فارمولا لگاؤں گا ایکسل میں تو جس سے یہ آٹم کو کلکوشن کر دے گا یہاں پہ ایک چیز آر دیکھیں کہ کوئی بھی فارمولا لگانا سب سے پہلے ایکل ٹو لگایا ہے اب میں کہتا ہوں کہ میں نے ٹوٹل اس کی پرائس ہے ٹوٹی فائی تھاؤزن میں اس کو یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اس نے اس کا ایڈریس اٹھا لیا ہے ایڈریس کیسے اٹھا لیا ہے یہ دیکھیں کولم جی ہے جی ہے اور روز ٹو ہے جی ٹو اس نے اٹھایا ہے مطلب اس کا ایڈریس ڈیفائن کیا ہے سیل کا اس نے یہ ہمارا ایک سیل ہوتا ہے کھانا جیسے بولتے ہیں جی ٹو اسے یہ ڈیفائن کر دیا ہے جی ٹو میں جو انٹری ہے اس کو کیا کرنا ہے میں کہتا ہوں میں اس میں سے منس کرنا ہے ڈپوزل میں سے اس کو میں منس کر نشان دلتا ہوں میں کہتا ہوں اس میں سے ٹین تھاؤزن میں نے منس کرنا ہے یہ کہ اس نے ایچ کا جو پر کولم ایچ ہے اور یہاں پہ روز ٹو ہے ایچ ٹو کو اس نے اٹھا لیا میں اس کو سیمپل انٹر کروں گا ابھی دیکھو اس نے دیکھو میں دیکھو میں اس کا یہ فائدہ ہے کہ میں اس کو یہاں سے پکڑوں کہ میں پلس کا نشان آجائے گا اس کو پکڑ کے پلس کا نشان آجائے گا اس کو میں نے کھائیل کے نیچے دے جوں گا یہاں تک ابھی دیکھیں اس کا یہ فارمولา لگ گیا ابھی یہ 0-0-1 بلس بتا رہا ہے ابھی کہہ کروں کہ میں آب ہی میں نام کو یہ اور لٹا ہوں آریف وہ کیا لیتا ہے وہ بھی ٹیب لیتا ہے ایک کتنی تیب دو ٹیب لیتا ہے کی پڑھائیز کیتنی ٹین تھاؤڈن ہے تو ٹین تھاؤڈن ہے دوستو یہاں پہ بھی ہمیں فارمال لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل ہم فارمال لگاتے ہیں خود ہی ٹوٹل کر لے گا میں کہا تو ٹوٹل ہی طرح ہونا چاہیے پرائز کتنی ہے جی فارمال لگانا سپل میں اچھکل ٹو ڈال دوں گا پرائز کتنی ہے ٹوٹی فائیو تھاؤڈن اس نے اے ف یہ اٹھا لیا اور 2 یہ اٹھا لیا اس میں حالتے کی تنی گزار کریں گا 1 پر یہ اس نے اسے ای ٹو اٹھا لیا اس کو میں ٹوٹل کروں گا اب یہ دیکھیں اس کو ایک ٹوٹل ہوا ٹھا لیا اب میں اس کو اسی خیل کے نیچے لے کر ہوں گا اب یہ دیکھیں اس نے نیچے ایوٹومیٹرک فارمول لے کے ترزے کو اس نے دیکھیں ایک ٹین تھاؤڈن کا تاں ٹوٹل دو تھی تو دو ٹیپ ٹونٹی تھاؤزند ہو گئے تو ابھی میں یہاں پہ اس کو پانچ دال صرف ڈپوز لے کروں گا اب دیکھیں بیلنس خود بخود ہی فیفٹین تھاؤزند سے شو کر دیا ہے میں نے یہ ایک بطافہ فارمولا لگا دیا ہے ابھی میں اس پہ جو بھی انٹریز کرتا رہا ہوں گا یہ آرٹومیٹک ہی بیلنس کرتا رہے گا تیسری انٹری کرتے ہیں ڈیٹ یہ اس لگ کرنا ہے ڈیٹ اس کو دیکھیں اب اس کو سیمپل کوپی کر کے کنٹرل سیج دے کنٹرل بی کنٹرل بی کنٹرل بی بھی کر سکتے ہیں ایک شوٹ کی اب کو اور بتاتا ہوں اس کو سیو کرتے ہیں ڈیکسٹوپ پہ ایک شوٹ کی یہ ہے دوستو اس کو سلکٹ کریں شیفٹ کا بٹن نبھا کے ایرو کی سے نیچے آجے یہاں تک آپ نے انٹری کرنی ہے اس کے پاس کنٹرل ڈی کنٹرل ڈی کریں گے سب میں خود وہ خود ہی فیل ہو جائے اس کی شوٹ کی یا یہ کسی کسی کو معلوم ہے جو جس کا زیادہ ایکسپیرنس ہے ورکنگ میں تو عام لوگ کو معلوم نہیں ہے تو نام یہاں پہ انٹری کر دیتے ہیں جمیل زاہد شد کچھ بھی آپ انٹری کر سکتے ہیں اب میں اس کو یہاں سے کپی کروں گا یہاں پہ پھر انٹری کر دوں گا یہ انٹری کر دوں گا یہاں پہ ممائل آگا یہاں پہ وارچ ڈال دیتے ہیں کتنی ہیں دو وارچ لیے ایک کی پرائز کتنی پانچ ہزار خود ہی اس نے اٹھ اٹھا لیے یہاں پہ کیا کرتے ہیں ریفریجیٹر ریفریجیٹر کر لیتے ہیں اس کے ایک پرائز کتنی ہیں اوٹھے تھاؤزنڈ یہاں پہ وہ کہتا ہے مجھے دو ہزار ٹپالس کر دی ہے یہاں پہ بیٹس ہزار ٹپالس کر دی ہے اسی طرح اس کو نیچے لیے انٹری کرنے کے لئے انٹری کرنے کے لئے یہ میں نے سب کی ایک ایک کر دی ہے اس کی پرائز ممائل کی ڈوچے ٹپالس OhM judge ڈو۔ ڈی terror پیدا 45000 موبائل 30000 تیو 150000 25000 50000 اے دیکھے میں ایں انترین کر لیا کوڈ دپنیا بہان سے ابھی میں اس میں دپل دوں کی تین ہے یہ اس کی تیوٹل ہے 25000 5000 1000 ڈونٹی تھاؤزن ڈونٹی تھاؤزن ڈونٹی فائیو تھاؤزن ڈین تھاؤزن ڈونٹی فائیو تھاؤزن دیکھو دور تو میں نے جو انٹری کیا ہے اس میں پہلے سکر خود ہی شو کرتی ہے اب میں اس پر جتنا بھی کام انٹری کرتا رہوں گا یہ اٹھو کلکشن کریں گے یہ ابھی دیکھیں ابھی میں دیکھنا چاہتا ہوں نیچے سب میں آخر میں میرے ٹوٹل بنس یہ اس کو سب میں کر دوں اچھو سب کروں گا اس کو اس نے ٹوٹل کر دیا یہ پوری امون کی تری بنت ہے اس کو میں تھوڑہ برہ کر دوں گا یہاں سے تھوڑہ بڑا کر دوں گا اب میں اس کو ٹوٹل ک MANA ڈونٹ کیا ہے اس کو ابھی آھو سب کریں گے یہ نیچے سہی ٹوٹل کر دے گا یہ اب دیکھ سکتے دوستو اب یہ مارے تو دوستو اب میں اس کو یہاں بے select کروں اس کو بارڈ بھی کر دوں گا ہائیلٹ کر دوں گا اس کو میں پورے کو بارڈ لگاتا ہوں اس کو select کریں گے اس میں جائیں گے یہ بارڈ لگا دیا میں نے اب یہ فرسٹ ہیئے کو میں جائے پہ جاؤں گا اس کو کلر کر دوں گا اس کو اس کو ایسے خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں یہ اپی لازمی ٹوٹل بھی لگ سکتا ہوں دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو کاؤنٹنگ کے تھوڑی سیک پر ایسے خوبصورت بنا سکتے ہیں کچھ بھی کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں ابھی میں ان کو سمپل فارمولیاں بتاتے ہیں کیسے لگانے ہیں سپورٹ یہاں پہ یہ اے مطلب سپورٹ یہاں پہ 50 پلس 50 پلس 50 یہاں پہ دوستو میں فارمولیاں کاؤنٹنگوں کو کیسے لگائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے ڈالیں گے فارمولیاں تین ٹائپ کا لگے گا ایک تو یہ ڈیکل ٹو میں نے دونوں کو پلس کرنا چاہتا ہوں میں اس کو سلیکٹ کروں گا اس طرح پھر میں پلس کا نشان ڈالوں گا پھر اس کو سلیکٹ کر دوں گا اب اس کو میں انٹر کر دوں گا یہ دیکھے اس نے 100 کر دیئے ایک طریقہ یہ ہے اس کو پوزیٹیو پلس کو اس کو میں ڈلیڈ کرتا ہوں دوبارہ دوسرا طریقہ یہ ہے اس ڈیکل ٹو ڈالوں گا مجھے پتا نہ چاہی یہ سیل کے ایڈی کونسی ہے اور یہاں پہ دیکھے سیونٹین ہے میں بولوں گا دی سیونٹین پلس خود ڈالوں گا اس کے بعد میں بولتا ہوں یہ سی ہے سی سیونٹین میں نے خود لکھا اس کو انٹر کر دیا اس نے دیکھے پھر بھی پلس کر دیا یہ طریقہ ہے آپ کو سل کا یہ ایک سل ہے جو اس کو یہ کانا بولتا ہے اس کا ڈیفائن کرنا ہے آپ نے کونسا کولن میں کونسی روز میں ہیں سل آئیڈ کیا بنتا ہے اس کا سل آئیڈ جیسے ای سیونٹین بنتا ہے اس کا ڈی سیونٹین بنتا ہے انٹر کیا دیکھے تینوں کو اس نے دپوسر کر دیا 200 بنا دیا ایک تو یہ تی کا ندر آگیا دوسرہ تی کا یہ دیکھے دوبارہ کر کے دیا اس کا سل ہے اس کا سل کسکتی ہے دوسرہ کسکتی ہے دوسرہ کسکتی ہے پسکتی ہے چاروں کو سل کسکتی ہے تو اس طرح ہم اس کو ٹوٹر کر سکتے ہیں اس طرح ہم مائنس کا لگا سکتے ہیں اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح دی سیونٹی مائنس سی سیونٹی انٹر پھر اسی طرح اسی طرح ہم اس کو اپس میں ضرب بھی دے سکتے ہیں اس کو ازریکلٹو ڈال لیں گے فرس کو سلک کریں گے سٹریک دوسرے کو انٹر دیکھیں اس کو میں نے ضرب کیا دونوں میں سے پچیسو بن گیا اس کو میانوالی دیکھتے ہیں ازریکلٹو ڈی سیونٹی سٹریک سی سیونٹی دیکھیں پھر پچیسو بن گیا ایک مینوال ہے ایک مطلب آپ سلکٹ بھی کروا سکتے ہیں خود اس کے بارے ملٹی پلئی کرا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو میں یہاں پہ پاک ڈالتا ہوں ابھی میں اس کو ملٹی پلئی کرے گا دیکھیں میں 50 ڈیوائیڈ بھائیو دیکھیں ڈیوائیڈ پہ 10 مرابر آگے اس کو میں مینوال لگا کے دیتا ہوں اس ایکل ٹو سی 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 سیونٹین ڈیوائیڈ بھائی ڈی سیونٹین 10 مرابر آگے ٹھیک دوستو اس طرح یہ فارمولا جتنے میں یہ ہے آپ کو لکھنے چاہیے زبان نہیں آنے چاہیے پھر یہ آپ لگا سکتے ہیں فارمولے تو اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے یہ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھ کے یہ فارمولے لکھ لیں پھر پریکٹس کریں پھر آپ کو اچھے سے یاد آ جائے گا تو دوستو یہ بہت انٹرسٹنگ ہے اس پر بہت زیادہ کام ہوتا ہے جتنا دیکھیں ہو سکتا ہے اب یہ دیکھیں یہ شیٹ ون ہے یہ پورا جو پیج ہے اس کو ورکشیٹ بولتے ہیں جیسے یہ پورا پیج یہ ورکشیٹ ہے ہماری یہ پورے پیج کو ورکشیٹ بولیں گے تو یہاں پہ ورکشیٹ زیادہ بھی آڈ کسکتے ہیں یہ آر اید تین ہوتی ہیں وان ٹو تھری اب اس میں سے چوتھے بھی پانچ بھی جتنی آپ کلک کرتے جائیں گے یہ ایڈ ہوٹی جائے گی جتنا آپ کا کام لار کام ہر چیز کے الگ سے ورکشیٹ بنا سکتے ہیں یہ یہ سکتے ہیں لیکس برکشیٹ بنا کے میں فرس پہ آجاتا دوارہ دوستو اب یہاں سے فائل سکتے ہیں ہم لوگ سٹیپ بے سٹیپ چلیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو اچھے سے گائیڈ کروں گا اکسل کو بارے میں جو آفیس مینیمن میں کام ہوتا ہے آفیس میں جتنا یوز کر سکتے ہیں بارے میں ہر چیز آپ اچھے سے کر سکتے ہیں تو میں اس ہر ویڈیو پہ فائل میں جائیں گے سب سے پہلے سیو کا option ہے سیو میں آپ کو ریڈی کر دکھا دیا سیو آگیا سیو آگیا میں اس کو کسی اور نام سے سیو آگیا جاتا میں اس پہ کلک کروں گا میں اس دیکسٹوپ کاؤنٹنگ تھی پہلے اس کا نام چین کر دیتا ہوں پہ کسی اور جگہ میں کر دی میں کر دی دی میں کر دی میں اس کو سیو آگیا اس کے بعد اوپن آپ کوئی نئی فائل کھوڑ سکتے ہیں پہلے دیکھیں میرے پاس بہت سڑی فائل ہے ایکسل کی کاؤنٹی کی بہت پڑی ہوتی تو میں اس میں کوئی دکھاتا ہوں کے دی دکھ ہوتی ہے یہ دیکھیں میں ایکسل پہ میں 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 ایک ٹائم شیٹ بنا ہی تھی اس کی دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو توٹل ٹائم چیٹ بنائی تھی تو یہ پر ایکسل بھی دیکھ سکتے ہیں تو بہت سارے فارمڈ آپ جس طرح مزید پر فارمڈ ماں دے ducks ہیں تو یہ اپن ہو گیا تو اس کے بات آپ چلتے ہیں vana پس بہت زیاد تεریاف کیا آپ اس کو اپن جز کے خوشتے ہیں دکھیں وہ اپن تھے وہ خوش ہو گیا تو اس کو بھی خوش کرتے ہیں اور بہتر کو lever interessant دیکھیں تو بارشید آگئی ہے تو اس کے بعد انفرمیشن انفرمیشن میں یہ چیزیں آگئی ہیں پرمیشن ہے نہیں ہے اس کے پریوی شیرنگ یہ ٹوٹل اس کے سائز وگرہ بتایا ہوا ہے ریسنٹ ریسنٹ میں جائیں گے جو جو آپ نے ریسنٹلی کام کیا وہ ساری شیٹیں آیا جائیں گے آپ نے کھولنا چاہیے یہاں سے بھی آپ کھول سکتے ہیں ریسنٹلی تو ریسنٹلی میں جائیں سے کچھ بھی کھول سکتے جو آپ کا کام ہو جیسے یہ دیکھیں ملیے کہ یہ ریپورٹ ہے یہ بھی ایکسل میں بنی لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ ریپک بھی لکھا ہوا ہے یہ ہماری ریپورٹ ہے یہ پیٹس بھی لگائی ہے میں نے اس پر تو یہ بھی ایکسل بھی کچھ بھی کام آپ کر سکتے ہیں اس کا میں کلوز کرتا ہوں پھر فائل میں جائیں گے اگر آپ کو نئی چاہیے تو کچھ نئی بلینک شیٹ یہاں سے کلک کریں گے تو کریٹ بلینک کریں گے یہ نئیو شیٹ آجائے گے بلکل بلینک جس پر کچھ بھی کام کیا اس کو کلوز کرتے ہیں پھر نئیو میں جائیں گے پرینٹ آپ نے کچھ پرینٹ دینا ہے دیکھئے میرے پاس کیوں میں نے کام گیا اس کو پرینٹ میں یہ چیز آگیا پرینٹ پیو کر کے دیکھا میں نے اس کو پرینٹ دے سکتے ہیں یہاں سے آپ پرینٹر سلک کر سکتے ہیں اپنی مردی سے جو اس کا پرینٹر رسٹال ہے اس کو سلک کریں پرینٹ ایکٹیف شیٹ ایکٹیف شیٹ ہے وہ آپ کے ہوگی پرینٹ وان سائٹ آپ کو وان سائٹ چاہیئے اگر پیج دو ہے تو تو سائٹ پی ہو جائیں گے پرینٹ اون بوز سائٹ دونوں سائٹ ہے پرینٹ بوز سائٹ کالکلیشن 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 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 3 3 مطلب اگر آپ نے زیادہ پیج ہے پہلے جتنی کپیا چاہیئے پہلے پیج 1 ہی 3 کپیا کریں گے پھر 2 3 کپیا کریں گے پھر 3 3 کپیا کریں گے اوپر والے میں پہلے کمپلیٹ شیٹ 1 2 3 1 کپی پھر 1 2 3 2 کپی پھر 1 2 3 3 3 کپی کریں گے پورٹریٹ لینڈسکیپ یہاں بھی آپ کو پیج کی سائٹنگ ہے لینڈسکیپ میں بھی ہو جائے گا اگر آپ پورٹریٹ رہیے تو پورٹریٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے آپ تو یہ سائز لیٹر لیگل ایکسیکٹیو 4x6 1 3 3 4 5 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 نو سکل فیٹ ون ون شیڈ آپ کے ایک ہی پیج میں ڈیٹر فیل کرنا ہے تو یہاں پہ ایک ہی پیج میں فیٹ ون شیڈ پہ ہو جائے گا کہ ڈیٹر زیادہ ہے اگر نہیں تو پھر آپ کو کالوم بھی چھوٹے کرنے پڑیں گے تو اس میں بہت سارے اپشن ہے فیٹ و نال کالوم ون پیج اگر کالوم تو ایک ہی پیج میں کالوم فیٹ کرنا ہے فیٹ آر روز ون پیج زیادہ روز ہے تو ایک پیج میں فیٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ اس طرح جائیں گے تو اب یہ دیکھیں نیکس پیج پہ چلا گیا آگے لاس میں آرہا ہے میں اس کو فیٹ ون پیج کریں گا ون شیٹ میں تو پورا پیج دکھا دیا آپ کو یہ دیکھیں تو سیو اینڈ سینڈ سیو کر کر سینڈ کرنا چاہتے ہو میل ہوگا کسی کو کرنا چاہتے ہو ہیلپ ہیلپ میں اس کے یہ بتائے گا آپ کو یہ دیکھیں آپ کا ایکٹیویٹ ہم نے جسٹڑ کیا ہوا یہ سب کچھ آپ کو اپشن آپ کو اپشن میں اس کے کچھ سیٹنگ ہیں شو میری ٹور بار اینے بل ٹو پریو لائیو سیلوار فارمولاز اس کے کچھ مطلب چینجے کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہمیں کچھ بھی چینجے کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس میں اس کے بعد ایکسٹ آپ باہر جانا چاہتے ہو یہ ایکسٹ ہو جائے گا آپ سیو کرنا چاہتے ہو اس نے کلوز کر دیا میں اس کو پھر اپن کر دیتا ہوں دوستو فائل میں ہمارا یہ کمپلیٹ ہوگا پھر ہوم پہ چلتے ہیں ہوم میں کیا چیز ہے سب سے پہلے کٹ میں کٹ میں کیا چیز ہے میں اس چیز کو یہ دیکھیں یہ سلک کی اصل کوئی بھی آپ نے کمانڈ دینی ہو سب سے پہلے اس سیری کو سلک کریں جس پہ آپ کمانڈ لگانا چاہتے میں اس سے اس제로 کو کٹ کر دیا میں اسے کٹ کر دیتا ہوں اب میں کہتا ہوں مچین یہاں کب جائے یہاں پہ نام آجائے میں جان پہ اس میں پہ اس کٹ دیا یہ پیسٹ کا بٹن حاصل شکchsel کر دیتا ہوں دیکھیں اسے وہاں سے کٹ کٹ ہوں گے پیسٹ یہاں پہ ہو گیا فرا دو بار کا اس پھر اس کو کٹ کر دیں کٹ کر دیا اس نے یہاں پہ آجائے یہ پہ بت کر دیا پڑ شکر ہو گیا دیکھ ہیں اگنے کوپی یہاں پہ copy copy as picture دو option دیئے میں سیمپل کوپی کرتا ہوں اگر منتر کو یہاں پہ copy کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ واپس آجے کو paste کرتا ہوں دیکھوں دیکھوں نیچے بھی اوپر بھی copy ہو گئے اس کی short key ctrl c کٹرول c ctrl v ctrl c copy ctrl v paste دونوں کام ہو گئے ctrl c ctrl v شورٹ کی یاد کر لے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا جلدی ہو جائے گا اس کے بعد فارمٹ آ گیا اب یہ فارمٹ یہ بہت انٹرسٹنگ ٹور ہے میں اس کو بہت زیادہ جود کرتا ہوں ابھی دیکھیں میرے پاس یہ فارمٹ ہے میں کہتا ہوں پوری شیٹ میری سیم فارمٹ پر ہے میں اس کو صرف فارمٹ پر سلک کروں گا ابھی میں ایسے اس کو سلک کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں میرا پورا جو فارمٹ مجھے اوپر چاہیے تھا اوپر جو فاؤنڈ تھی بیگراؤن تھا کلر تھا وہ سب نیچے اس نے سلک کر دیا یہ بہت انٹرسٹنگ ٹور ہے یہ تو بہت زیادہ کام آتا ہے میں اس میں دیلی بھی اس میں کام لیتا ہوں پھر اس کو آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کنٹرول دیر کر کے یہ دیکھیں میں نے یہ دیکھیں اتنا ایریا میں نے اس کو فارمٹ پینٹ آ گیا میں کہتا ہوں یہ فارمٹ مجھے یہاں پر چاہیے میں یہاں پر سلک کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر آ گیا ہے پھر میں اس کو کہتا ہوں یہی میری یہاں پر بچائیے یہاں پر آ گیا ہے میں کہتا ہوں یہ مجھے یہاں پر بچائیے یہ دہ جہتا ہوں میں دیکھیں سیم فارمٹ آ غیئے سیم فارمٹ سائز بولڈ بیکڑونڈ کا اُزا میں کہتا ہوں یہ دہ جہتا تو مجھے celular کرتا ہے میں اسے ہو ایک پہلے تیسے لگا کریں گے بس ب covid کسی جگہ پر آپ کی فاؤنڈ اور ہوتی ہے کسی جگہ پر سائز اور ہوتا ہے اس لئے اگر وہ سیم آپ کو چاہیے تو اس کو سلک کر لیں بس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت انٹرسٹنگ ڈول ہے اس کے بعد یہاں پر آجے یہ فاؤنڈ آگئے اس میں آپ فاؤنڈ اپنی مرضی سے جو مرضی لے لیں یہ دیکھیں فاؤنڈ سٹائل ہے فاؤنڈ کے جو ان صاحب کو چاہیے بہت زیادہ فاؤنڈ پڑی ہوئی ہے اس میں آپ کے مرضی جو آپ کو اچھی لگیا اس میں لے سکتے ہیں لیکن ہم دہاترس کے جو بیسٹ اندر وہ یہ جاتا ہے ایریل بلیک آتی ہے لیکن ہم لوگ یہ سلک کر لیتا ہے اکثر اس کے بعد یہ سائز آگئے فاؤنڈ کا ہے میں کہتا ہوں یہ سائز اس کو بڑا چاہیے سائز بڑا جتنا چاہیے بڑا سائز ہو گیا اس کو اور بڑا کرنا تو یہاں سے اور بڑا کرتے ہیں اس پر پریشانی ہونا یہ سائل بڑا ہو رہا ہے آپ جتنا مزی سائل بڑا کر لیں جتنی مزی روز بڑی کر لیں اس کی ٹینشن ہی ہے آپ کو یہ ہے یہ بہت ہی زبزت سوفٹر ہے مجھے تو بہت مز آتا ہے اس پر کام کرنے کے اس کے بعد یہ سائز ہو گیا اس کے بعد یہ بڑڈ ہو گیا دیکھیں اس کو کلک کیا ہے یہ دیکھیں بڑڈ کی ہے بڑڈ ہو گیا پر واپس بڑڈ اٹیلک اٹیلک سٹیڑا ہو گیا انڈر لائن یہ انڈر لائن ہو گیا ابھی یہ چیز آگیا دیکھتے ہیں اس کو میں اتنا ہی رس لگتا ہوں یہ آگیا جی یہ کہتا ہم بڑڈم بڑڈر بڑڈم مطلب نیچے بڑی سائٹ پر بڑڈم لگانا ہے تو میں بڑڈم بڑڈر کی ہے یہ دیکھیں نیچے لائن لگیا پوری آپ دیکھ سکتے ہیں میں پھر اس کو سلک کرتا ہوں ابھی نیچے کمانڈ ہے پورا بارڈر اس نے ختم کر دیا ہے پھر اس کو سلک کرتے ہیں آل بارڈر آل بارڈر کے لیے تھوڑا ایریا جا سلک کر لیتے ہیں اتنا ایریا ٹھیک ہے میں نے آل بارڈر کے لکھنیا ہو دیکھیں اس نے اتنا ایریا پر سب پہ بارڈر لگاتے ہیں پھر اس کو اتنا ایریا سلک کرتے ہیں آؤٹلائن بارڈر اس کا آؤٹلائن میں باہر لگائے گا بارڈر یہ ایسے کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں اس نے باہر والی سائٹ پہ بارڈر لگا دی ہے آؤٹلائن پہ اس کے بعد تھنک بوکس بارڈر اب یہ تھنک بوکس بارڈر پھر نیچے تھوڑ جاتے ہیں اس کو لکھ کرتے ہیں تھنک بوکس بارڈر کرتے ہیں یہ دیکھو تھوڑا بولڈنگ بارڈر بارڈر کر دیا اس نے یہ نیچے تھوڑا ایریا سلک کرتے ہیں اب یہ ایک بارڈر ڈبل بارڈر یہ ڈبل لائل لگا دیا اس نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل لائل لگا دیا تھنک بوکس بارڈر یہ دیکھیں نیچے لگا دیا پھر اس نے تھوڑا بارڈر اس نے ڈبل بارڈر اس نے ڈبل بارڈر ایک سوڑا بارڈر اس نے ڈبل بارڈر اس کو ساتھ کر نکرا اس نے لگ جیگا اس نےЕسنارے اپنا چاہیے اپنایا اس نے ریڑ راٹم ہے کہ اس نے وارلخ والجاہ دینا answers ygر balm میں بڑڈر ریز کرنا چکتا ہوں یہ دیکھا میں نے ارائیہ نیچے یہ مجھے دوست میں ارائیہ بھی کرتا جا رہا ہوں صحیح ہے یہ میں ارائیہ کرتا ہوں یہ سارے بڑڈر میں ریز کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑڈر ریز ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا لائن بڑڈر میں چاہیے مجھے یہ کلر میں چاہیے یہ دیکھیں میں یہ کس کلر میں چاہیے لائن سے کلر میں آئے گی بڑڈر میں چاہیے بھئی یہ دیکھیں ریز میں آپ بڑڈر کے لائن کلر بھی چین کر سکتے ہیں جو انسا کلر آپ کو اچھا لگے اب اس میں لگا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت انٹرسٹنگ سوٹوئر ہے بہت مزابتا ہے کام کرنے کا ہے میں نے جب کچھ سیکھا تھا تو بڑے شوق سے سیکھا تھا سوٹوئر بہت کام کیا تھا آپ بھی انشاءاللہ مجھے اچھے کام کریں گے سوٹوئر ہے اس کے بعد نیچے آجے لائن سٹائل میں دیکھیں مختلف لائن ہے یہ سٹائل چاہیے آپ کو اس کو سلٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ والی لائن ہے یہ صحیح ہے اب یہ نہیں چاہیے مجھے دوسرے سٹائل اور یہاں سے دیکھیں دوسری لائن ہے دوسری اب یہ نہیں تو کوئی اور چکر کر لیتے ہیں یہ چکر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹائل یہ نہیں تو دوسرا چکر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے سٹائل میں نے نیچے انٹر کر دی ہیں یہ سارے سٹائل ہے اس کے بعد مور بارڈر مور بارڈر پر پوست ہو جائے ٹیبل کھول جائے گا اس میں آپ نمبری اس پر مورڈر پر جاتے ہیں بارڈر میں دیکھیں نان بارڈر بلکو ختم ہو جائے گا سپور میں اتنے ایریا کو سلک کرتا ہوں مور بارڈر اس کو میں نے نن کیا وہ دیکھیں اتنے ایریا بارڈر ختم ہو گیا پھر میں سلک کرتا ہوں مور بارڈر پر جائے گیا میں اس آؤٹلائنگ کرتا ہوں یہ بارڈر لگے دوبارہ اس کو پچھلک کرتا ہوں بارڈر میں گیا ہوں اس کا مجھے یہ بھلا اس کی لائنگ یہ چاہیے اپنی مردی سے جو لائن لینے وہ لے سکتے ہیں میں کلر بھی اپنی مردی سے جو آپ کو چاہیے یہ کلر لینے انسائیڈ لینے یہاں پہ دیکھیں لیفٹ رائیڈ جس پہ آپ کو چاہیے وہ آپ لے سکتے ہیں دیکھیں مور بارڈر میں کلیر ہو گئے چاہیے دوستو اب اس میں دیکھیں اس کو میں capital ہوتا جائے گا اب اس کو small کرتا ہوں چھوٹا کرنا چاہیے آپ چھوٹا کر سکتے ہیں اس سے آپ بڑا کر سکتے ہیں اس سے آپ چھوٹا کر سکتے ہیں ہی ہے دوستو اب اس کو سب کو میں دکھاتا ہوں ان کو کیسے نوہ فیل کلر کیا ہے بارڈر میں نے دوبارہ اس کو ٹھیک کر دیا بارڈر پلر میں کرتا ہوں لائن کلر بلیک اور سٹائل اور سٹائل بارڈر سٹائل پہ چیز کرتا ہوں سٹائل یہ سٹائل ٹھیک ہے دوستو تو ابھی دیکھیں یہ سلیکٹ کلر میں کہتا ہوں مجھے اتنا ایریا ہے یہ کلر ہے ایریا میں سٹائل کرتا ہوں مجھے اتنا ایریا میں کہتا ہوں مجھے یلو چاہیے ایتنا ایریا میں اور یہ ایریا میں کہتا ہوں مجھے اور کلر کر لیتے ہیں مجھے دوستو آپ اچھا سا کلر دیکھیں مجھے مجھے دوستو آپ مجھے 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 یہ دیکھیں ایریا میں یہ فرسٹ میں مجھے 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 اچھا ساکتے میرے دوستو بیل آئیکن پہ کلک کریں سبکرائب پر کلک کریں اور اپنے دوستوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی طرح کسی اور کے کبھی کام آجیں وہ بھی اور لائن کمپیوٹر سیکھ سکے تو دوستو کل تک کے لئے اجازت چاہیے اللہ حافظ